اللہ رحلہ لا شریک لہو اشہدو اما سیدنا و مولانا و محمد عزیز و رسوله اما وعد واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون الشیف اللہ نے تمہیں ماں کے پرٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور انتہائی طور پر یہ تھوڑے علم والا ہے جو جس لائن میں چلا ہے وہ اس کی انتہار پر جب لوگوں کی نظروں میں پہنچتا ہے تو اللہ کا ایک فرمان اس کے سامنے اس کو اس کا حقیقت بتلاتا ہے اور آئینہ دکھلاتا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے بہت تھوڑا ہے وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا پہلی بات تو یہ ہے کہ وَمَا أُوْتِيْتُمْ جو تمہیں ملا ہے خود نہیں تم نے لیا کسی نے دیا ہے وَمَا أُوْتِيْتُمْ دینے والا کوئی اور ہے پھر جب دینے والا کوئی اور ہے تو وہی کہہ رہا ہے میں نے دیا ہی تھوڑا ہے تو تم یہ کیا دعویٰ کر رہو ہم بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں یہ کام محاورہ چلتا ہے ہم بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اس سے بڑی حماقت کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے انسان کی عمر ہی کیا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بہت پڑا لکھا ہوں اس لامادود قسم کی کائنات میں پچاس ساٹھ سال کی کیا حیثیت ایک ذرے میں گم ہو جاؤ تو ہزاروں برس گزر جائیں تو اس کی تحت کم پہنچ نہ پائیں تو کائنات کے بارے میں اور یہ دعویٰ کے آج بڑا علم کا دور ہے اور ہم بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں یہ جہل مرکب ہے ایک آدمی نہیں جانتا وہ کہتا جی میں نہیں جانتا یہ تو جاہل ہے ایک آدمی جانتا بھی نہیں اور کہتا میں جانتا ہوں یہ جہل مرکب ہے دو جہالتیں اس کے پاس انسانی علم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے اپنے گرد و پیش کے انفرادی اجتماعی مسائل کو اپنے علم اور عقل سے حل کر سکے اس لیے اس وقت دنیا ایک جہنم بن چکی ہے آگ کی بھٹی ہے جہاں خون پانی کی طرح بہ رہا ہے اور انسانیت نام کی چیز کو ایک عرصہ ہوا کنگم ہو گئی ہے کنگ راستہ بھول گئی ہے انسانی شکل میں جانوروں سے جہان بھرا ہوا ہے اس کی اس بے بسی کو اور اس کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے اور ان کو کامل علم دے کر بھیجتا ہے نبی سیکھتے نہیں نبیوں کو سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا نبیوں کا علم کس بھی نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہے ہیں ان کو وہم و گمان بنی کیا کہ کیا ہونے والا ہے اور بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم راستہ بھول چکے ہیں رات اندھیری ہے اور سرلی ہے تو وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے تو لعلی آتیکم منہا بقبس او اجدو علم ناری ہوگا میں جاتا ہوں شاید کل رہبر مل جائے تو راستہ پوچھ لوں اور آگ مل جائے تو لے کروں فلمہ اتاہا آگ لینے آئے ہیں وہ پہنچتے ہیں آگ ایک درخت ہے وہ جل رہا ہے تو انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ اس سے کوئی آگ گرے انگارہ گرے کوئی لکھ کوئی شاہ گرے تو اٹھاؤں تھوڑ دیر کے بعد سفزدہ ہو گئے آگ ہے لیکن درخت سرسبز ہی کھڑا ہوئے آگ ہے اور تپش کوئی نہیں آگ ہے چنگاری کوئی نہیں دھوان کوئی نہیں تو دھورا گئے یہ کیا ہوا یہ کیسی آگ ہے نہ درخت کی ہریالی میں کمی نہ اس میں کوئی تپش نہ اس میں کوئی دھوان تو اسی تزبزم میں تھے کہ ایک دم آواز آئی نو دیا پکارے گئے یا موسیٰ انی انا رب میں تیرا رب تُس سے مخاطب میں تیرا رب تُس سے مخاطب ہوں فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ جوتے پرے کر برجا اِنَّكَ بِالْوَادِ انتخاب کر چکے فَسْتَ مَعَا پِشْلِ بھول جا اگلی سن جو میں کہنے لگا ہوں لِمَا يُوحَا جو تیرے اوپر ابھی اتارا جائے تو انبیاء کو جو علم ملتا ہے کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا تجربے کرنے سے نہیں ملتا ان کو اللہ کی طرف سے رہبری ہو رہی ہوتی سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا کہ پیدا ہوتے ہی پیدا ہوتے ہی اب یہ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ ہی جو نظام چلا ایران کے محل میں ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی ایک دم بج گئی اور شاہ ایران کے محل کے چودہ برج ایک دھماکے سے ٹوٹ کے زمین پر گرے اور سارے دنیا کے بت قدوں میں جو بت تھے وہ زمین پر جا گرے بادشاہوں کے تخت اُلٹ گئے جہاں دن تھا اور بادشاہ اپنے تختوں پر براجمان تھے اپنے کج کلہ کے ساتھ ان کے تاج زمین پر جا گرے تو آپ کی دایہ کا نام ہے شفا شفا بنت عمر یہ حضرت رحمان بن عورت کی والدہ ہیں بعد میں ایمان لیائیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو حیرت کی بات یہ تھی کہ یوں باہر آئے جیسے کسی نے غسل کرا کے باہر پیچھا ماں کے اندر کا کوئی داغ جسم پر نہیں تھا بچہ لتھڑا ہوا باہر نکلتا گندگی میں ہوتا چنا پیسے نکلے کہ غسل کیا ہوا ناف اور آنٹ اندر سے ہی کٹی ہوئی باہر کٹنے کی ضرورت نہیں پڑی اندر سے ہی کٹ کے آئی خطنہ اندر سے ہی ہو کے آئے باہر خطنہ نہیں کیا گیا تو وہ دایہ تھیں بچوں کو ہاتھ میں لینا ان کا کام تھا تو اس بچے کو دیکھ کے حران ہو رہی کیا بچہ ہے تین چیزیں اس میں عجب ہیں ناف کٹا ہوا ہے خطنہ کیا ہوا ہے پاک صاف دھلا دھلایا باہر آیا پھر ان کو جب لٹایا ماں کے پہلو میں تو اتنے بچے کو کیا ہوش ہوتا ہے صاحب نے یوں لیٹھتے ہی کروڑ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا پھر سر اٹھایا اور اپنے انگلے کا اشارہ ایسے کیا یوں کیا تو سارے کمرے میں نور پھیل گیا وہ سارے عالم کے پردے اٹھ گئے اور حضرت آمنہ نے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کائنات کا اپنی آنکھوں سے دیکھ تو انہوں نے گھورا کے بچے کو گود میں لیا یہ کیا چکر وہ گود میں لیا تو یوں لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی ہو محسوس ایسے ہوا پھٹ گئی ہو اس میں سے ایک بادل اندر آیا اور اس بادل نے ایک حالہ بنا لیا اور اس کے اندر آپ اس طرح چھپ گئے کہ حضرت آمنہ کو نظر نہیں آ رہے فغشیت ہو وغیبت ہو ایسا لگا جیسے بچہ غائب ہو گیا ہے اور اس گہرے بادل کے اندر سے آواز آئی جو حضرت آمنہ نے سنی تو پھو بھی مشارق الارغ و مغاربہ اس بچے کو مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کھل کائنات پھرادو لے عارفو بسم ہی وناتہی وصورتہی تک ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ ہے وہ جس کے سبب سے یہ کائنات ہے یہ ہے وہ جو اس کائنات کا دولہ ہے اور سارا جہان جانے کہ یہ کون ہے اس کی ذات کو صفات کو ہستی کو آشکارہ کرو ابھی آپ پیدا ہوئے کوئی آدھے پونی گھنٹے کی بات ہوگی کوئی وقت تو نہیں مقرر لیکن ہی سی کے اندر کا ایک کس ہے سارا اور پھر آواز آئی وآتوہ خلق آدم اسے آدم علیہ السلام کی اخلاق دو و معرفت شیف اور شیف علیہ السلام کی معرفت دو و شجاعت نوح اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو و خلتiks، ادراہیم علیہ السلام کی دوستی دو و استسلام اسمائیل اسمائیل علیہ السلام کی قربانی دو فصاحت صالح و حکمت اللوت صالح علیہ السلام کی فصاحت و لوت علیہ السلام کی حکمت دو و رضا اصحاق و بشرا یعقوب اصحاق کی رضا دو یعقوب کی وشارت دو و جمال یوسف اور یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو و شدت موسیٰ و جہاد یوشہ اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت یوش علیہ السلام کا جهاد وحب دانیال ووقار إلیاس دانیال علیہ السلام کی محبت إلیاس علیہ السلام کا وقار وقلب أيوب ولحن داود داود علیہ السلام کے شریم أيوب علیہ السلام کا دل وطاعت يونس يونس علیہ السلام کی اطاعت واسمت یحیى یحیٰ علیہ السلام کی عصمت دو و زہد عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو و اغمسوہ فی اخلاق النبیجین اور تمام انبیاء جو کچھ ملا ہے وہ سب کچھ اس کو دے دو ابھی پیدا ہوئے ہیں گنتہ لگا لیں دو لگا لیں پونہ لگا لیں اتنا ان قصہ ہے پیدا ہوتے ہی سوال لاکھ نبیوں کو جو ملا وہ مل گیا پھر وہاں سے لے کر تریسٹھ سال اور چار دن کمری لحاظ سے اور اٹھاسٹھ برس اور پچاس دن شمسی لحاظ سے بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھ گھنٹے ایام کے لحاظ سے ہر پل علم میں اضافہ ہوا ہے اور دینے والا میں تو غلط بھی پڑھتا ہوں صحیح بھی پڑھتا ہوں اور غلط بھی نتیجہ نکال لیتا ہوں صحیح بھی نکال لیتا ہوں چونکہ میرا میرے ہوا سے خمسہ ہی ناقص ہیں تو اس میں آنے والی چیز بھی ناقص ہوگی تو یہاں وہ قصہ نہیں ہے یہاں دینے والا اللہ ہے جو اوپر سے دے رہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا أَوْحَا کا مطلب ہے کہ دنیا کے انسانوں تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا ہے وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نہیں جانت سواللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا اس کی حد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو حد اس کی لیکن وہ حد ہے کیا مَا أَوْحَا کا مطلب ہے کہ انسان نہیں جانتے اللہ جانتا ہے کہ کس حد تک اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے نبیوں کا علم بے خطا ہوتا ہے انسان علمی مخلوق ہے سیکھتا ہے چلتا ہے ساری مخلوق پڑے لکھی پیدا ہوتی چینٹی کو اپنی زندگی گزارنے کا سارا علمہ آج تک ہم ٹرافک کنٹرول نہیں کر سکے آپ چینٹیوں کی ٹرافک دیکھو صدیوں سے کیسے کنٹرول کے ساتھ چلتی ان کو کس نہیں سکھا ان کو تو نظر بھی نہیں آتا چند سینٹی میٹر کے آگے وہ دیکھ نہیں سکتی پھر وہ سیدھی قطار کیسے بناتی جہاں کرو ہے تو ساری چینٹیاں وہاں کرو کے ساتھ گزرتی جہاں موڑ ہے تو ساری چینٹیاں مڑتی ہیں وہاں جہاں سیدھا ہے تو سب سیدھی چلتی ہیں میں نے آدھ آدھا کلومیٹر تک چینٹیوں کو چلتے دیکھا ہے میں نے ان کی قطار میں فرق نہیں دیکھا سفر اتا رہتا نا کبھی سہرا کبھی جنگل کبھی شہر کبھی دیہات تو ایک جگہ میں نے دیکھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پورا خاندان شفٹ ہو رہا تھا کوئی ادھر ادھر نہیں ادھر گاڑیاں پھر سی کھڑی ہوتی جہاں اشارہ خراب ہو جائے تو ہر آدمی جلدی میں ٹریفک کو پھنسا کے کھڑا ہوتا ساری ٹریفک قصت اناس کے ہوتا تو انسان سیکھنے والا ہے باقی مخلوق سیکھی سکھائی ہوتی ہے اگر یہ غلط سیکھے تو ہلاک ہو جاتا ہے صحیح سیکھے وہ پھر اس طور عمل بھی کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے تو صحیح علم صرف نبیوں کے پاس ہے عام انسانوں کے پاس نہیں ہے صحیح علم اور اس کی روشنی اور اس کا نور نبیوں کے پاس ہے قد جاءکم من اللہ نور ہم نے تمہارے پاس نور بھیجا ہے تو کتاب مبین اور کھلی کتاب بھیجی ہے اللہ نور السماوات والارض علم روشنی ہے تو اللہ پہلے اپنے بارے میں کہتا ہے تمہارا رب نور ہے زمین آسمان کا پھر اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور یہ بھی نور ہے پھر جو اس نور کو اپنے اندر لیتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاحًا اَلْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ احترمآد کو لیتا ہے تو وہ نور مندقل ہوتا ہے اس کے دل میں پھر اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے ان آنکھون سے آپ دنیا کی راہیں دیکھیں گے دل کی روشنی سے آپ آخرت کی راہوں کو دیکھیں گے ان آنکھون سے آپ دنیا کے س stages دیستان لڑے میں تو سونے اور مٹی کو دیکھیں گے دل کی آنکھون سے آپ جنت اور جہنم کی راہوں کو دیکھیں گے جھوٹ اور سچ میں آپ نہکڑا کرسکیں گے ان آنکھوں سے آپ حرام خواست کو نہیں پہچان سکتے اور حلال کی رونک کو نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے یہ نور چاہیے جب یہاں نور اترتا ہے تو پھر حق حق نظر آتا ہے باطل باطل نظر آتا ہے سچ سچ نظر آتا ہے جھوٹ جھوٹ نظر آتا ہے حلال حلال نظر آتا ہے حرام حرام نظر آتا ہے تجارت تجارت نظر آتی ہے سود سود نظر آتا ہے یہ کیوں جنگ چلی ہوئی ہے کہ وہ ان کو اس معاشرے کو کہنا سودھ چھوڑو یہ تو ایسے بیکار چیز ہے ان کی تو آنکھیں کوئی نہیں یہ کیسے چھوڑیں اندھے کو آپ کہو اور تو انہوں نظر نہیں اندھا وہ کہا جی میں انہوں اندھا ہی کوئی نہیں میں نہیں کہا تو سی علامہ دے رہے میں انہوں نظر ہی کوئی نہیں اندھا یہ تو سارا معاشرہ اندھا ہے ان سے آپ سودھ کیسے چھوڑوا سکتے تو جن کی آنکھیں ہوتی ہیں کہ وہ کیسے چھوڑے ادھر اٹھو کھڑا ہے بچو اپنے آب آن میں بریک لگاتا ہے سڑک میں کھڑا آگیا دائم ہورڈی بائم ہورڈی یا کوئی راستہ نہیں تو آرام سے اس میں سے نکلا تب جیسے کو نظر نہیں آ رہا آپ اس کو کہہ رہے ہیں نظر نہیں آتا تجھے اکھا جا آتا ہی کوئی ارے تو کھڑے نہیں گرے گا کہ مجھے نظر نہیں آتا تو انبیاء حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک روشنی لے کر آئے علم لے کر آئے وہ اس وقت اس کا نہ کوئی سیکھنے والا ہے نہ اس میں کوئی چلنے والا ہے اب مسائل بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں چونکہ مسائل کا حل تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے وہ چابی نبیوں کو دی ہے اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں تو اللہ کے سوا کون تمہیں نکالے گا وہ این یرید کبھی خیر اور اگر میں تمہاری بھلائی کا ارادہ کروں فلا رابد الفولے پھر امریکہ والے اسے روک لیں گے فوجیں اسے روک لیں گے اگر میرے ساتھ اور معاشرے میں معاشرے کے ساتھ خیر چل رہی ہے تو یہ اوپر کا نظام اسے چلا رہا ہے ساری دنیا کا باطل اسے خروق نہیں سکتا اور اگر معاشرے میں دکھ درد پھیلہ ہوا ہے تو اوپر والا نظام چلا رہا ہے اب دانشور اس مصیبت کو اٹھا نہیں سکتے وہ اوپر بیٹھ ہوا ہے وہ نظام اوپر سے چلاتا ہے وہ خیر قبل آتا ہے شر قبل آتا ہے یہ علم نبیوں کے پاس ہے انہوں نے ہماری طرف منتقل کیا ہے انہیں اذا اٹھت رضیتو و اذا رضیت بارکتو و ليس لبرکتی نہایہ جب تم لئے میری مانوں گے میں راضی ہو جاؤں گا جب راضی ہوں گا تو برکت دوں گا اور میری برکت کی کوئی حاد نہیں ہے و جب تم انہیں اذا عسیتو غضبت و اذا غضبت لعنتو و ان اللعنت منی تبلغ سابع من الولم و جب تم میری نئی مانوں گے تو میں نراز ہو جاؤں گا جب میں نراز ہوں گا تو میں لعنت برسوں گا اور میری لعنت سات پشتوں تک چلے گی کہاں نراز ہوتا ہے کہاں خوش ہوتا ہے یہ علم ہمارے پاس نہیں یہاں ہمیں نبیوں کی طرف دیکھنا پڑے گا اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا پڑے گا چونکہ اب میدان میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علم کا علم باقی ہے باقی سارے علم مٹھ چکے ہیں قرآن باقی ہے سارے علم حق لیکن اب موجود نہیں کان سے لائیں ہیں یا نہیں ان کی زبانیں مٹھ چکی ہیں ان کی تحظیم مٹھ چکی ہے ان نبیوں کی صیرت میں کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے سوائے چند مختصر واقعات کی لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں کب حمل کب ٹھہ رہا حمل کب ٹھہ رہا ہے شاید باں باپ کی شادی کب ہوئی دادے پردادے کی شادیاں کہاں کہاں ہوئیں ان کی اولادیں کہاں کہاں بکھ رہی یہ تو وہ چیزیں نابی ہوتی تو ہمیں کوئی فرق پڑتا تھا نہ پتا ہوتا تو اس کا ہمارے عمل کے لیے تو اس پر کوئی اثر پڑنے والی چیز نہیں تھی وہ جو آپ لائے ہیں وہ ہمیں کافی تھا لیکن اللہ تعالی نے آپ کی ذات سے جو چیز نسبت رکھتی ہے نا چاہے پیچھے آدم علیہ السلام تک بہت اللہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب اسی واسطوں سے یاد ہے نسب نامہ نہ بھی زندہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی لیکن اللہ نے آپ کے نسب کو بھی زندہ رکھا اور عبداللہ سے لیکر آدم علیہ السلام تک تمام باب دادے کے نام اللہ تعالی نے نسل در نسل در نسل در نسل تک کتابیں آگئیں کتابوں اس میں محفوظ ہوتا ہوتا آج تک وہ زندہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نغر بن کنانہ بن خوزیمہ بن مدرکہ بن إلياف بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداث بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عباد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيذی بن ذيشان بن عیسر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروش بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامت بن مطوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیع اور بن عدم جس نبی کا نصب محفوظ وہ ہمیں روٹی کمانے کا طریقہ نہیں سکھا گیا ہوگا معیشت جس پر دار و مدار ہے ساری زندگی کا داری لحاظ ہے تو اس میں اس نے ہمیں اتنا اندھا چھوڑ دیا کہ سارا ملک سود میں ڈوب گیا اور پتہ ہی کوئی نہیں یا ابا سفیان جئتکم بکرامت دنیون والآخر ابا سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لائی ہوں زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس پر آپ کا نور نہ پر رہا ہو اور ہمیں راستہ نہ مل رہا ہو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موجود نہیں مسئلہ یہ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ شمیں بجی ہوئی ہیں شمیں فروزہ کرنے کے لئے تیل ڈالنا پڑتا ہے سلگانا پڑتا ہے وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے نظر کیسے آئے جو میرے طریقوں سے ہٹے گا اللہ اسے دلیل کر دے گا آپ نے فرمایا ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہیں کیا اس میں اشارہ ہے ادھر چلو چابی ادھر ہے تالہ تب کھلے گا جب چابی لو چابی لینے کے لئے غلام بننا پڑے گا صرف غلام اور رسول نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا سانچے میں ڈھلنا پڑے گا کوئی اپنا سانچہ توڑے دو جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل اکمل دین دیا کامل اکمل علم دیا کامل اکمل مقام دیا موسیل اسلام پہ ایک تجلی بڑی تور سے ہو کر لوٹی ہوش نہیں آیا کئی روز ساتوں آسمان پار ہو گئے صدرت المنتحہ بھی پیشے رہ گیا عرش بھی پیشے رہ گیا پردے بھی اٹھ گئے اللہ سامنے ہے اور بات ہو رہی ہے اتنا بڑا ظرف اللہ نے عطا فرما جیسے اللہ کے نبی پر قرآن اترا اگر ایسے لوحے محفوظ پر اتر اللہ محفوظ کتنی لمبی چھوڑی ہے کہ اللہ کے سوا کن جانت لمبائی کتنی چھوڑائی کتنی تو حدیث شریف اور اللہ خالق اور خالق مخلوق کے کسی سانچے میں نہیں اتر سکتا تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو آپ کے وحی آتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے گھنٹی کی آواز ہوتی جیسے گھنٹی کی آواز الفاظ نہیں ہوتے جب وہ ختم ہوتی تو الفاظ میری زبان پر اپنے آپ چلنا شروع ہو جاتی لَا تحرک بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جُمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فَوْ مِرے ذمہ تُسْ سے کہلوانا تو جیسے اللہ کے نبی پر قرآن اترا اگر ایسے لوحے محفوظ پر اترتا لوحے محفوظ پر لکھ کے اتارا گیا نا عَلِف بَات تا خام بند کر اتارا گیا اگر ایسے اترتا جیسے آپ کے دل پر اترا تھا تو لوحے محفوظ پرزے پرزے ہو جات تنہا بڑا جس کا دل ہو ایسی کانفرنس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ تو کچھ کرنے سے مسئلہ حل ہوگا دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں آپ صرف جنت کا راستہ دیکھانے نہیں آئے آپ آخرت بعد میں ہے دنیا پہلے ہے دنیا کے مسائل پہلے بتائیں ہیں ان کا حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے اندر میں ایک طاقت چاہیے جس کا نام ہے ایمان جس کا نام ہے یقین جب وہ کمزور ہوتا ہے تو ہر چیز دعوان ڈول ہو جاتی ہے نبیوں کا سب سے زیادہ زور اس پہ لگتا ہے دل کا یقین اللہ پر لاؤ لا اللہ کسی کو سجدہ نہیں جس کبھی جس شخص نے زندگی بھر نماز نہ پڑی ہو اس سے بھی آپ پوچھو گئے سجدہ کس کو ہے اللہ کو ہے جہالت کی وجہ سے لوگ جا پڑھ جاتے ہیں قبروں پر پتھروں پر وہ تھوڑے ہیں اللہ کو معبود ماننا یہ آسان ہے اللہ کو رب ماننا یہ مشکل ہے کہ رب اللہ ہے یہ بڑا مشکل کام یہاں نبیوں کا پسینا نکلتا ہے پہلے معبود معبود ماننے پر تو آگیا مسلمان ہو گیا اب آگے اللہ رب یہ اس سے بھی مشکل کام کہ میرا سجدہ اللہ کو ہے یہ تھا نا فلمی اداکار رنگی لا مرہوم 1996 میں ہماری جماعت نے فلمی اداکاروں میں کام کیا دو مہین مسلسل ہم ان میں گشت کرتے رہے تو دو تین دفعہ ہم رنگی لو کو لے کر آئے مسجد میں بھی لائے بیان بھی سنو آیا بات بھی ہوئی اس سے بچارہ شاید ہی اس نے زندگی میں کوئی نماز پڑی ہوگی اس نے ہمارے ساتھ پڑی تھی اس سے آگے پیچھے شاید ہی اس نے زندگی میں کوئی نماز پڑی ہو شراب کی بھو اس کے موں سے آرہی تھی جب بھی اس کو پکڑ کے لائے وہ مجھ سے کہنے لگا رات کو بیٹھ ہوئے تھے کہ میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کے لئے وہ مجھ ایک مندر کا پتہ چلا جس میں ہندو کے سوا کوئی نہیں جا سکتا جیسے ہمارا مکہ مسلمان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا وہ ایک مندر تھا وہ صرف ہندو جا سکتا تھا اور کوئی نہیں جا سکتا تو جو میرے ساتھ میک اپ مین لگا دی جیسے ہوتے ہیں پندت وں کے اس نے دو کڑے ڈال لی گہری رنگ کی دو چادر ایک چادر اوپر ایک نیچے باندھ میں پیسے رکھ لی پاس اور چلا گیا اب اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا جو میں گیٹ میں داخل میں نے کہا ہرے رام تو ہرے رام کہا تو سورے ہندو مہاراج کر کے ایسے میرے آگے کھڑے گئے کہا میں ایسے پیسے پھینکنا شروع کیے تو پھر تو مہاراج مہاراج جی جی مہاراج کہا میں ساتھ ساتھ میرے پورا قافلہ میں چلتا چلتا آگے گیا تو میں پھس گیا آگے گائے تھی بہت بڑی پوری گائے جیسے اس کا قدقہ ہوتا ہے تھی خالص سونی کی بنی ہوئی کہ جو جاتا وہاں سجدہ کرتا کہ میں وہاں گیا تو بھس گیا اب کیا کروں اب سجدہ کروں تو ایمان گیا اور نہ کروں تو جان گئی کہ میں اگائے کے پاتھ چلتا چلتا جب اس کے قریب پہنچا وہاں کہ اللہ میں تجھے سجدہ کر رہوں گائے کو نہیں اللہ اکبر فکا ہوا مسلمان بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے لیکن جب رب کون ہے پھر وہاں معیشت سامنے آیا اس لئے قرآن کا تعریف ہے نا اللہ کا وہ رب ہونے سے رب سے ہے الحمد بالعالمین ہے تو جب قرآن ختم ہوتا ہے تو رب پر ہی جا کے ختم ہوتا ہے اور کوئی ایک ہزار دفعہ رب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے کم بیش ہزار کے قریب رب 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 کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کون اللہ یہ صرف تمہیں پالتا کل کائنات کو پالتا ہے اللہ رب ہے جب اللہ رب ہونے کا یقین دل میں آئے گا تب یہ بازار والے جھوٹ چھوڑیں گے سود چھوڑیں اگر بازار والے سود چھوڑ دیں تو آپ چلا سکتے بینک اس لیے چل رہے ہیں بازار کے لوگ تیار ہیں سود کھانے پر بھی سود دینے پر وہ اس لیے تیار ہیں سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں لیکن رب اللہ کو نہیں مانتے وہ کفر والا انکار نہیں مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے جیسا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ رب اللہ ہے ان اللہ قالو رب اللہ ثم استقامو یعنی کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو ان کو اللہ خوش خبریاں دے گا دنیا اور آخرت میں آ کر فرشتہ کہیں کہ موج کرو اللہ راضی ہو چکا ہے تو اللہ کا رب ہونا رب اللہ ہے یہ مشکل آپ کو بتا قبر کا سوال معبود ہونے کا نہیں ہے من اللہ ہو وہ تیرا معبود کون سے کھنا ہے اللہ نہیں من رب اور ورشت کس کا یقین لے کے آئے ہو کون پالنے والا ہے من رب کون ہے پالنے والا بڑا اوقع سوال اللہ نے رکھا ہے معبود ہونے کا سوال تو ہے یا آسان مسلمان کے لئے کافر کے لئے مسلمان کے لئے سواری جندگی ایک سجدہ بھی نہیں کر جب کرے اللہ کو کر 1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا جماعت میں ایک جگہ ہم نے سڑک کے کنارے نواز کا وقت ہو گیا تو گاڑیاں روکی مسلم بشاید تو ایک گاڑی آکے روکی اس میں سے ایک نوجوان نکلا کوئی میرا جی چاہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں ہم نے کہ تو آپ وضو کر لیں کہ مجھے وضو کچھ نہیں آتا میری زندگی پہلی نماز ہے میں نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی بس مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرو وہ تیاری نہیں ہوا وضو کرنے پر ہم نے تو بڑی کوشش کی تو نے کہ بس مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہم نے زہر کی نماز تھی وہ پڑھی تو اس نے ہمارے ساتھ پڑھی زندگی پر سجدہ نہیں وضو آتا نہیں وضو کیا نہیں لیکن سجدہ وہ اللہ ہی کر رہا ہے لیکن سارے بازار میں سود کیوں ہے ناپ طول کی کمی کیوں ہے دھوکہ کیوں ہے فراڈ کیوں ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہ تصور جھدلا ہو گیا ہے میرے بندے سات زمین آسمان بنائے کوئی نہیں تھکا تمہیں روٹی کھلا کے تھک لوں گا ابن آدم لم اطالب بعمل غد فلا تسألنے عن رسط غد میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا تو کل کی روزی کے لئے آج پریشان نہ ہو حضرت علی کا فرمان ہے اگر کل اللہ نے لکھی ہے تو کل کی روٹی بھی لکھی ہوئی ہے اور اگر کل لکھی ہی نہیں ہے تو آج کل کی کیوں دھوکہ دے رہے ہو کیوں فراد کر رہے ہو کیوں ظلم کر رہے ہو اللہ اللہ نے کہا میرے بندے میں تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا کل کے بارے میں مجھ کوئی سوال نہ کر کیوں فَإِنِّ لَمْ أَنْثَ مَنْ عَسَانِ فَكَيْسَ بِمَنْ اَتَاعَنِ میں تو نافرمانوں کو کبھی نہیں بھولا تمہیں کیسے بھولیاؤں یابن آدم لِعَلَيْكَ فَرِيدَ وَلَكَ عَلَيْا رِزْقُ میرے بندے میری مان کے چلنا تیرے پر فرض ہے تجھے رِزْق دینا میرے ذمہ ہے فَإِن خالفتنی فِي زمین پر بیٹھ کے کہتا تبد وقت اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى یہ بول دنیا میں آج تک کسی نے نہیں بولا کہ سب سے بڑا رب میں ہوں تو اللہ نے اس کو حکومت دے دی تھی تو خود سوچے جو اللہ کی مان کے چلے گا اللہ اس کی چھوٹی کر رہے گا فَإِن خالفتنی فِي فَرِيدَتِ لَمْ أُخَالِفْتَ فِي رِسْتَ تو میری چھوڑ دے اطاعت میں تیری روٹی بند نہیں کروں گا پہنچاؤں گا ہم تو صرف تھوڑا سا استعمال ہوتے ہیں اسی میں آ کر اللہ کو بھولا دیا کائنات میں ربوبیت کے چاروں طرف بکھری پڑی ہے اللہ ہوا کو یہ روک لے اکسیجن کو بڑھا دے اکیس سے بائیس کر دے تو جلنے کی واقعات پچاس فیصد زیادہ ہو جائیں پچاس فیصد اموات جلنے سے واقعہ ہنوش ہو جائیں صرف اکیس فیصد سے اکسیجن کو بائیس فیصد کر دے ہمارے پاس کوئی ہے ایسا لیور جس کو ہم نے پکڑا ہوا اکیس اور نارت پول پہ جو درخت ہیں وہ بچیں گے باقی سب جنگلوں میں آگ لگ جائیں گے انسان ہلاک و برواد ہو جائیں گے تو یہ ربوبیت کا نظام تو اس طرح چل رہا ہے صرف ہواں کو بے قابو کر دے بے ہنگم کر دے تو ہمارے سارے پروگرام دھرے رہ جائیں تھوڑی اگر میں سورج کو کھڑا کر دوں رات کو نہ آنے دوں تو کوئی ہے میرے سوہ تو میں رات عطا کرے اور اگر میں رات کو کھڑا کر دوں جن کو نہ آنے دوں تو کوئی ہے جو تمہیں دن عطا کرے دیکھتے نہیں سوچتے نہیں سمجھتے نہیں تو ربوبیت کا نظام تو اللہ تعالیٰ اسی طاقتور طریقے سے چلائے ہوئے ہے صرف تھوڑا سا چونکہ ہمارا امتحان ہے اللہ چاہتا تو ہمیں بٹھا کے کھلات بنی اسرائیل کو چالی سال نہیں کھلا ہمیں بھی کھلا دیتا اللہ تعالیٰ لیکن امتحان ہے جھوٹ اور سچ کا کرے اور کھوٹے کا حلال اور حرام کا صدق اور امانت کا کفر اور ایمان کا امتحان ہے اور سب سے بڑا تحت بازار میں ہوتا ہے نماز تو دو گھنٹے کا کام ہے معاملات چوبیس گھنٹے کا کام ہے تو اس میں اللہ کو رب ماننا رب اللہ ہے یہ انبیاء کی تعلیم کا بڑا بنیادی ستون ہے جب یہ تصور دل میں راسق ہو جاتا ہے اور یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو اللہ کے رزق دینے کی ایک مادی اسباب ہیں ایک روحانی اسباب ہیں جو مادی اسباب ہیں وہ یہ مادی اسباب ہیں کہ جاؤ زمین میں رزق تلاش کرو جاؤ تجارت کرو اور کاروبار کرو یہ مادی اسباب ہیں ایک سبب اللہ اور بتا رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْفُ لَا يَحْقَصِدْ ایک راستہ میرا رزق دینے کا وہ ہے جو تمہاری سوچ گمان سے اوپر چلتا ہے تمہارے دائرے میں نہیں ہے وہ کب کھلتا ہے مَنْ يَتَّقِ اللہ جو تقوی اختیار کرتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجْ هر تنجیز اللہ اس کو راستہ دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْقَصِدْ رُسِ وَهَا سے رِسْقْ دیتا ہے جہاں سے ذہم وَهْمُ كُمَانَّهُ كُلَّمَا دَخْلَ عَلَيْهَا زَقَرِي الْمِحْرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِسْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ وَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مِنْ يَشَعُ لِغَيْرِ حِسَاب دروازے بند تالے لگے گئے آکے حضرت زکریہ تالہ کھولتے ہیں اور اندر مریم اللہ کی بندی کے سامنے فروٹ سجے پڑے بے موسم کے سردی میں گرمی کے گرمی میں سردی کے تو حضرت زکریہ کہنے کے اَنَّالَكِ حَذَا تو یہ کان سے آگئے کہنے کے ہو اَمِنِ عِندِ اللَّهِ یہ اللہ سے آگئے تو جب وہاں دیکھا نا بے موسم کا پھل نہ کوئی لانے والا نہ پہنچانے والا جی میں آیا اگرچہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور بیوی میری بانج ہے تو اگر بے موسم کا پھل آسکتا ہے کہ بے وقت کا بچہ بھی تو آسکتا ہے تو وہیں ہاتھ اٹھائے اِذَنَا دَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَشْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِقَ رَبِّ شَقِيًّا فَإِنِّي خِفْتِ الْمَظَالُ وَمِنْ وَرَائِي وَكَانَ تِمْرَاتِي عَاقِرًا فَحَبْلِ مِن لَّدُنْكَ وَلِيَّ يَرْسِنِ وَيَرْسِ مِنْ آلِيَاقُوب وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا یہ پوری دعا مانگی وہیں کھرے کھرے کہ یا اللہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی کر دے اگرچہ میرا سر سو سید ہو گیا میں بڑا ہو گیا بیوی میری جوانی میں ہی بانجھتی تو بڑا پہ میں کیا وہ پھل دے گی اور یا اللہ اگر تم مریم کو بے موسم کا پھل دیتا ہے مجھے بے وقت کا بچہ دے سوراں جواب آیا یا ذکریہ اِنَّا نُبَشْشُرُكَ بِغْلَام چل بیٹے کی بشارت لے لے نام بھی رکھ دیتا ہوں اسمہ یحیاء اور یہ بھی بتا دیتا ہوں لَمْنَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ السَّمِيَّةِ میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا جب بشارت آئی تو پھر پریشان ہوگی کہ نہیں ہے یہ ہونا کی نہیں ساتھ ہی کہنے کہ اَنَّا يَكُونُ لِغُلَام یا اللہ واکی یہ کیسے ہوا وَكَانَتِ مَرَاتِ عَاقِرًا اور میں تو میری بیوی تو بانج وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَةِ اور میں بالکل بورا ہو گیا قَالَكَ ذَلِكَ قَالَ رَبَّ قَهُوَ عَلَيْا هَيَّنْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُشْرِيَّةِ قَالَتُ جَبِي تُو بَنَایَا تھا تجھو بیتا دینا میرے لئے کیا مشکل ہے تو وہ کہنے لگے نہیں مجھے کوئی نشانی دے نشانی تسلی دے میری یا اللہ رب جعلی آیا یا اللہ کوئی نشانی دے کہ واقعی غلب ہو گئی ہے تو اللہ نے کہا پھر نشانی یہ ہے کہ جو وہ حمل ٹھہرے گا تو تین دن تیری زبان بند ہو جائے گی ایک دن زبان بند ہو گئی اور تین دن تک بند رہی چوتھے دن جا کے اپنے اب کھل گئی اللہ نے بیٹا دیا یہ رب قرآن کے واقعات یہ یقین بنانے کے لئے کوئی قصہ سنانے کے لئے نہیں ہے کہ ربوبیت موت کے اخباب میں زندگی کو لے کر لا کر دکھانا بھڑکتی آگ پر چالیس دن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانا یہ ربوبیت ہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو تین دن کی روایت سے لے کر چالیس دن کی روایت ہے تین دن چھوڑ تین منٹ مچھلی کا پیٹ تو بندے نو سائے ہو جاندہ ہے تین دن یا چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور پالا اور پرورش کے اسباب مہیا کیے یہ رب ہے رب دوسرے کنارے پہنچا کر آسمان سے من و سلوہ اتار کر رات کو روشنی کا منار لا کر اور دن میں سورج کے آگے بادنوں کو لا کر چالیس سال سہرہ میں بٹھا کے پال کے دکھایا کہ یہ رب ہے ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے قرآن کے واقعات یہ یقین بنانے کے لئے کوئی قصہ سنانے کے لئے نہیں ہے کہ ربوبیت موت کے اسباب میں زندگی کو لے کر لا کر دکھانا بھڑکتی آگ پر چالیس دن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانا یہ ربوبیت ہے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو تین دن کی روایت سے لے کر چالیس دن کی روایت ہے تین دن چھوڑ تین منٹ مچھلی کا پیٹ تو بندینوں سائے ہوئے اندھا ہے تین دن یا چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور پالا اور پرورش کے اسباب مہیا کیے یہ رب ہے رب دوسرے کنارے پہنچا کر آسمان سے من و سلوہ اتار کر رات کو روشنی کا منار لا کر اور دن میں سورج کے آگے بادلوں کو لا کر چالیس سال سہرہ میں بٹھا کے پال کے دکھایا کہ یہ رب ہے ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے قائو جس قوم کو یہ یقین ملا ہو وہ قوم سود کے کہے سود کے بغیر گزارا نہیں تھے یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو کیوں گے میں نے یہ ایک جگہ بیان کیا تو سارے تاجر تھے تو بعد میں ایک تاجر آ کر کہنے لے گئے سود نہیں ہوگا تو کار بار کسے چلے گا سود نہیں ہوگا تمہاری کپاس کون خریدے گا مجھ سے کہنے گا تمہاری کپاس کون خریدے گا یہ ذہنیت قرآن والوں کی بن چکی ہو اور امت محمدیہ کی یہ ذہنیت بن چکی ہو تو اب امریکہ کو کیا گلہ دیں کہ ہمیں امریکہ نے ہلاک کر دیا اور یہودیوں نے ہلاک ہم نے تو خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوئے اللہ سے لڑکے میں سکھ پا سکتا حاندار سے متح لگ جائے تو آدمی ظلیل ہو کے رہ جاتا ہے چھوٹا سا افسر ہے حکومت سے متح لگ جائے تو لوگ جان بچانے کے لئے بھاگے پھر رہے اللہ سے متح لگا لیا تو امریکہوں کو میں کیا گلہ دوں فوجوں کو کیا گلہ دوں اس گھر کو آگے لگ گئی گھر کے چراغ سے آگ تو میں نے خود لگائی ہے تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں آخری خطبہ پڑھو تئیس برس کی محنت کا نشوڑ بتایا ہے تین دن نو کو خطبہ دیا دس کو خطبہ دیا گیارہ کو خطبہ دیا تین دن مسلسل ایک ہی تقریر کو دور آئے دس منٹ سے زیادہ کی تقریر نہیں ہوا دس منٹ امرمڈ لگا لیں ساری کتابوں کو کٹھا کر کے جو میں نے جمع کیا تو وہ دس منٹ سے زیادہ نہیں ہے بات لیکن تئیس برس کا نشوڑ بتایا ہے انہیں کو ہی توڑا جا چکا ہے جب زمین آسمان کے رب سے ہی جنگ ہو چکی ہو سکھ چین اور کان کان سے آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ مشعلہ راہ ہے اس کو سامنے رکھ کے چلنے سے منزل ملے کی یہ ایک رواج ہے ربی الاول آتا ہے تو سیرت کانفرن شروع جاتی ہے محرم آتا ہے تو شہادت حسین شروع ہو جاتے ہیں وہ کس بات پہ شہید ہوئے اس کو کوئی نہیں سامنے رکھتا کہ کس مقصد پہ جان دی وہ کیوں جان دی اگر صرف معیشت کا مسئلہ نہیں تھا جان کا مسئلہ پر چکا تھا جان بھی دے دی تو معیشت تو اس کے ساتھ ہلکی سی چیز ہے نا جان بھی دے دی اولاد بھی دے دی اللہ نہیں چھوڑا ہے تو اس کے بعد ہمارا تاجر کے ملیں کیسے چلیں کربار کیسے چلیں یہ پہلے کرتے تو سہی تو یہ اندر کا یقین ہے وہ یقین ہے نہیں اور یقین ایک طاقت ہے یقین ایک جذبہ ہے انسانی وجود میں جذبہ بہت بڑی طاقت یوتا کی جنگ میں مسلمان تین ہزار تھے اور کفار ایک لاکھ تھے کوئی نسبت ہے تین ہزار ایک لاکھ تو حضرت ابو حرارہ کی پہلی جنگ تھی پہلے کسی جنگ میں شریک نہیں ہو گئے تو ان کا رنگ بدل رہا تھا تو حضرت ثابت بن اقرم انساری ایک صحابی وہ ان کے برابر کھڑے تھے یہ بدھر کے شریک صحابہ میں ہیں تینے ابو حرارہ کو دیکھ کر کہنے گا ابو حرارہ در رہے ہو بڑے لشکر دیکھ رہے ہو کہاں نکترہ جمعہ کثیرہ کہنے گے ہاں یار اگر اتنا بڑا لشکر کیا بنے گا تو ثابت کہنے گے اگر تُو بدر میں ہوتا نا تو تُو کبھی کبھی زادر کے لئے پریشان نہ ہوتا لم تشہد بدرن تو ہمارے ساتھ اگر بدر میں ہوتا نا تو تجھے پروابی نہ ہوتی کہ لاکھ ہیں کہ کروڑ ہیں ہماری مدد کے اسباب کثرت نہیں ہیں اوپر والا ہے جب وہ مدد کا ارادہ کرتا ہے پھر اسباب پرڑا کرتا ہے ایٹمی طاقتوں نے اللہ کے نظام کو بدل تو نہیں دیا اللہ کے محکم قانون ہے جو توڑے گا اس کا وبال بھگتے گا کافر کو محلت ہے مسلمان کو محلت نہیں ہے کافر کو محلت ہے مسلمان کو محلت نہیں ہے کافر کی محلت ہے موت تک ذرهم یاکلو ویتمتعو ویلہهم الامل فسوف یعلمو ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی والمقذبین علی النعمة ذرهم یخوضو ویلعبو یہ سب قرآن کی آیات ذر ذر کفار کیلئے ہیں کہ ان کو موت تک شکیئے ہیں کشنی میں کونگا کرنے دو جو کرنا چاہتا ہے تمیں تکرنگا وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تم گربر کرو گا نا تو سورا پکڑائی لیں تاکہ تمہیں آخرت کی پکڑ سے بچا لوں تو بھائیو یہ کچھ کرنے کی یہ انبیاء کچھ راستہ بکانے کیلئے آتے ہیں تو ہمارے پاس کامل اکمل چیز ہے ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگلیل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا حکمرانی کیسے ہو تجارت کیسے ہو زراعت کیسے ہو معاملات کیسے ہو جنگ کیسے ہو امن کیسے ہو نکاح کیسے ہو مئیت کے ساتھ کیا کرنا ہے حج کیسے کرنا ہے بازار کیسے چلانے ہے جشمن کے ساتھ کیسا ورطاو کرنا ہے عزیزوں کے ساتھ کیا کرنا ہے زندگی کا کون سا باب ہے جہاں نور نبوت کی روشنی موجود نہ ہو لیکن دو نور چاہیے وہ نور تو ہے دیکھو نا اس عمارت کو دیکھنے کے لئے دو روشنیاں چاہیے ایک سورج کی ایک آنکھ کی سورج کی روشنی نہ ہو تو بھی نظر نہیں آئے گا آنکھ کی روشنی نہ ہو تو بھی نظر نہیں آئے گا نور نبوت موجود ہے نور قرآن موجود ہے نور ایمان موجود نہیں دو نور چاہیے کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لئے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لئے جب یہ ایمان یہ نور جب بجھ جائے گا یہ کمزور ہو جائے گا تو نظر آنا بند ہو جائے گا پھر تاجر کھوٹ پہ چلے گا جھوٹ پہ چلے گا اسے کسی کو کوئی نفر نقصان نظر نہیں آگے صرف اپنے نفر پر ہر چیز قربان کرے گا یہ مسلمان عبید رحمت اللہ کپڑے کے تاجر تھے ریشنی تھان بیشتے تھے نخالص چار سو کا تھا نخالص دو سو کا تھا دیروں بچے کو دکان پر بٹھا کر کام کو گئے واپس آئے تو ایک آدمی ان کی دکان سے تھان لے کے باہر آرہا تھا اسے کہنے کے بھائی کتنے نہیں لیا ہے کہ جی چار سو کا نخالص چار سو کہنے کے مہنگا خرید ہے مہنگا خرید ہے یہ چار سو کا نہیں ہے دو سو کا ہے کہنے کے نہیں نہیں مجھے اب بیس میں ایک سو روپے نفع ہے میرے گاؤں میں یہ پانچ سو کا بکتا ہے وہ کہنے کے لئے تو تین سو اس پر نفع کما ایک سو کیوں کماتا ہے اپنی دکان کے سعودے پر یہ بات ہو رہی ہے اس کو واپس لے جائے بیٹے سے کہنے کے یہ تم نے جو چار سو مانگا تھا بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے مانگا تھا کہا جیب میں نے مانگا اس نے لے بھی ہے کہ تم تو تمہیں شرم نہ آئی کسی مسلمان سے اتنا زیادہ نفع کماتے ہو تو تمہیں شرم نہ آئی دو سو میں بھی اللہ نفع دے رہا تھا چار سو تو اپنے گلے سے دو سو نکال کے اس کو واپس کیے کہ جا بھائی تین سو کما تو اگر یہ آٹھ بازار کے تاجر میں بازار میں کسی تاجر کا بیٹا یہی کچھ کر پا تو وہ تاجر اس کو کہا گئے تھا شابش پتر تو تو نمی کٹ گئے ہیں ہی ہاتھ رکھ چار ہور من نمی سو روپے میرے گو لگی نام لیلہ گھر میں بھی جا کے سنا تھا کہ بھائیو انبیاء کا پسینہ بہتا ہے خون بہتا ہے لوگ کے دلوں میں یقین اتارنے کے لیے کہ رب اللہ ہے معبود اللہ ہے تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے رب اللہ ہے تو کاروبار زندگی صحیح چلتا ہے کانوان زندگی کو صحیح چلانے کے لیے حکومت کے قانون نفع نہیں دے سکتے کہاں ہر دکان پہ پہرہ بیٹھے گا کہاں ہر زبان پہ پہرہ بیٹھے گا تو اندر کا پہرہ مضبوط ہوگا تب صحیح پہرہ ہوگا علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ صبح قرطبہ کے بازوار میں ایک تاجر اپنے ترازو کو توہ رہا تھا تو برابر کا دکاندار کہنے گا ترازو کم توہ رہا ہے وہ کہنے گا آج میرا پڑوسی مر رہا تھا ہم اس کو کہتے کلمہ پڑھو کہتا پڑھانی جاتا ہے ایسے ہی مر گیا تو ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا ویسے بولیا ہے کلمہ پڑھتا تو یمان بند ہو جاتی تو پوچھا کیوں نہیں پڑھا جا رہا تو کہنے گا جو میں اپنی دکان کا ترازو جس سے سودا تولتا تھا اس ترازو کا کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا تو یہ ڈنڈی مار کر اس نے کتنے کو پیسے بچائیں ہوں گے اگر وہ ڈنڈی مار کے چھے برعظم بھی بچا لیتا اور آخر میں یہ نقصان اٹھا کر یہ تو گھاٹا میں چلا گیا رب اللہ ہے یہ انبیاء انبیاء کا درس عظیم ہے الحمد للہ رب العالم قل اعوذ برب الناس من ربک سبحان رب العظیم سبحان رب العلا ربنا لک الحمد آپ دیکھتے نہیں رب کا کتنا تقرار کروایا جا رہا ہے کہ مانو کہ رب اللہ ہے بھائیو یہ یقین بنے گا جب اللہ کے معبود ہونے کا یقین ہوگا تو دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھرے گا اور محبت کا محور اللہ بنے گا اور جب رب ہونے کا یقین دل میں اترے گا تو سارا بازار جانت پر زندہ ہو جائے گا سارے بازار سے جھوٹ جائے گا کھوٹ نکلے گا جب اللہ کو رب من یہ سیکھنا پڑتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی جنہ اور آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے علی مفاتیح الجنہ یوم القیامہ آپ نے فرمایا جنہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے میرے بغیر جنہ کھل نہیں سکتا میرے بغیر کوئی جنہ میں جا نہیں سکتا اور جنہ اور آخرت کی عزت میں لے کر آیا ہوں تو بھائیو اپنی ترطیب زندگی کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ترطیب زندگی پر آنا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت یہ بین سیکھے کا سودہ نہیں ہے یہ تبلیغ کا کام اسی بنیاد پر ہے کہ نکلو بھائیو اپنی ایمان کو بنانے کے لیے اپنی یقین کو بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت کو دل میں اتارنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں اتارنے کے لیے نکلو وقت لگاؤ وہ اندر کا یقین بدلے گا پھر آپ کے وعدوں پر یقین آئے گا پھر زندگی کا نظام صحیح چلے وہاں سے دوں گا جہاں سے غہم و گمان نہیں ہے قرآنی واقعات اس لیے سنائے گا اللہ کیا جب روٹے سنائے گا منلو صلی اللہ کا کتنا قصہ قرآن نے حضرت مریم کا قصہ کتنی رفعہ قرآن نے دور آیا کہ مرد نے شوہ نہیں اور بچہ دے دیا یہ واقعات ایک یقین بناتے ہیں یہ واقعات ایک ذہن بناتے ہیں کہ دیکھو باطل نظام چلتا ہے اس کو مولت ملتی ہے اور حق کو آزمایا جاتا ہے اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے لیکن حق والے حق پر رہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ حق کو اونچا کر کے دکھاتا ہے باطل کو توڑ کے دکھاتا ہے سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا قرآن سارا خوبصورت سب سے خوبصورت پر قرآن کے قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ حضرت یوسف علیہ السلام پوری صورت ہے ایک ہی واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ ہے ایسا تفصیلی طور پر کوئی واقعہ شروع سے لے کر آخر تک لمبا شاہدی بیان گیا ہو شروع سے آخر تک چلتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی مکر و فریب کے سہارے پر چلے یوسف علیہ السلام سچائی کے سہارے پر چلے پہلا مکر کامیاب ہوا گھر سے نکالا گیا دوسرا مکر کامیاب ہوا کنے میں پھینکا گیا تیسرا مکر کامیاب ہوا غلام بنا کے بیچ دیا گیا ہر جگہ نیچے ہو رہے ہیں نیچے ہو رہے ہیں چوتھا مکر کامیاب ہوا زلاخہ کا قومت لگا کے جیل میں بھیج دیا گیا چالیس سال رگڑا چالیس سال گزر گیا پھر حق کے دلائل شروع ہو گیا پھر اللہ اللہ کا یا بھی نظام چلا ایک خواب کے ذریعے سے جیل سے نکالا ایک خواب اینی ارا سبا بقرات سیمان یاکلہن سبا عجاف ایک خواب وہاں سے نکالا اور سیدھا آ کر تخت پر بٹھایا اور جو بھائی مکر و فریب کر کے اپنی طرف سے مار مقابلت تھے ان کو سائل بنا کے سامنے کھڑا کر دیا و جا اخوت یوسف تدقلو علیہ فعرفہم و ہم لہو منکرون پھر اب بنی امین کو بلوائے جو آئیت ان سے کہا میں اینی انا خوک فلا تب تئس میں تیرا بھائی یوسف ہوں میں تجھے روکوں گا گھبراو نہیں وہ نظام چلایا بنی امین کو پاس روک لیا وہ ناپنے کا حالہ اس کے اب وہ تیمانہ اس کی بوری میں ڈال دیا بھائی واپس گئے کہ وہ تو بنی امین نے ان ابن کا سرک وہ تو یہ بنی امین نے چھوڑی کر لیا اور اس کو بادشاہ نے پکڑ لیا تو یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا عزیز مصر کے نام اور اپنے بیٹوں کو دیا کہ جاؤ اس کو میرا خط دو وہ خط بھائی لے کر دوبارہ آئے ایوہ العزیز اوہ قد مسنا و اہلنا ضر و جئنا ببطاعت مزجات فاوفلنا القیل وتصدق الینا ان اللہ یجز المتصدقین وہ جو کہتے تھے ہمیں وہ ضلیل کر رہیں گے جھوٹ کا اثرہ لیا تھا اور وہ سچ کو نہ چھوڑا آج جھوٹ زلیل ہو رہا سچ اوپر جا رہا ہے خط بھی لے آئے اور آگے درخواست بھی پیش کی کہ جناب بادشاہ صلی اللہ وزیر صاحب ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے سوائے چند کوریوں کے اور کچھ نہیں ہے تو ہمیں ہمارے رقم کے برابر نہ دو اس سے زیادہ دو کہ ہمارا گزارہ نہیں آپ کی بڑی مہربانی ہو یوسف علیہ السلام نے اٹھارا دیا خط پڑا جس میں لکھا تھا اللہ کے بندے نبی یعقوب کی طرف سے عزیز مصر کے نام کیا پتا کہ یوسف کو لکھ رہے ہیں ہم نبیوں کا گھر ہیں ہماری اولاد چوری نہیں کر سکتی شروع سے آزمائش کی بھٹیوں میں ہیں دادے کو آگ میں جلایا گیا اللہ نے بچایا باپ کو چوری کے نیچے سے اللہ نے نکالا اسمیل علیہ السلام کو باپ کی تعبیر دی چچا تھے تایت ہے باپ سے تعبیر گیا باپ کو چوری کے نیچے سے نکالا گیا اور چالیس سال گزر گیا میرے بچے کو مجھ سے جدا کر دیا گیا رو رو میری آنکھیں سفید ہو گئیں میرا سہارا تھا بنی آمین تو نے روک لیا ہے مربانی کر دے میرا بچہ واپس کر دے تو یوسف علیہ السلام نا بڑا روئے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اب تو اجازت دے دے ملاب کی ایک ہفتے کا سفر تھا باپ بیٹے میں لیکن حکم نہیں تھا بتانے کا دونوں نبی ادھر بھی وہی آتی ادھر بھی وہی آتی اب بتانے نہیں چک تو یا اللہ کے سامنے رو تو اپھر اللہ کا چل سامنے ہو جا تو وہ اپنے چہرے پرنا حسن و جمال اتنا تھا کوئی فتنے میں نہ پر جائے اس طرح رکھتے تھے چہرہ ڈھام کے رکھتے تھے تو یا وہ اگلے دن بھائیوں کو دربار میں بولایا تو اینچہ رہ سے نقاب ہدایا اور کہنے گے حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسِفْ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ انبیاء کتنے عالی اخلاق ہوتے ہیں یہ جملہ بتا رہا ہے حَلْ عَلِمْتُمْ حَلْ عَلِمْتُمْ وہاں کہا جاتا ہے جہاں اگلے کو پتا کوئی نہ ہو تو یوں کہہ رہے ہیں وہ بے خبری میں سنو انہوں نے سارا مکر بے خبری میں کیا تھا یہ سوچ سمجھ کیا تھا تو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں وہ آپ سے بے خبری میں کچھ یوسف پر زیادتی ہو گئی تھی کچھ چیلیس سال رول گئے کچھ آپ سے بے خبری میں نادانے میں یوسف پر کچھ زیادتی ہو گئی تھی وہ یاد ہے تو ایک دم وہ چالیس سال پیچھے لوٹے وہ خواب سچا ہونے کا دھڑتا تو ہر وقت لگا رہا تھا تو ایک دم ان کی آنکھیں کھونیں سب بیق وقت ان کی امگنی آٹھ گئے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُعْسَفْ یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے کوئی زبان اس کو ترغیمہ میں نہیں لاسکتا کتنی حقایات جملہ اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُعْسَفْ حَرَتْ خوف استعجاب سوال تبراہت مدامت پشمانی کتنی چیزوں کو ایک جملہ میں اللہ نے بولا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُعْسَفْ آپ کہیں یوسف تھے نا قَالَ أَنَا يُعْسَفْ وہ تو مِٹھ چکے ہیں آپ کا تاجر کہتا ہے سعود کے بغیر کام نہیں چلتا ہے تو ایسا ہی ہوگا ساری انسانیت پس جائے گی چولے ٹھنڈے ہو جائیں غربت کا افریعت نگلے گا چند آدمیوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا اس ساری مارکیوٹ کو جب چاہنے درہم برہم کر کے رکھ دیں سب لوگوں کے جب چاہنے چولے ٹھنڈے کر کے رکھ دیں لیکن اعلان جنگ سعود سے بڑا گناہ ہے ایک کافر بڑا مجرم ہے یہ سعود کھانے والے کافر بڑا مجرم ہے لیکن اعلان جنگ سعود کھانے والے کے خلاف ہے کافر کی خلاف نہیں ہے اعلان جنگ ہے میرا ترے خلاف کیوں کہ یہ انسانی رگوں سے خون نہیں چھوڑ لینے والے لوگ ہیں اور اللہ کے بندوں کو ضلیل و خوار کر لینے والے لوگ ہیں اور اللہ کا معاملہ بندوں سے ایسا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا کافر روٹی آگے رکھی اس نے لکمہ توڑا موہر رکھا ابراہیم علیہ السلام آگا بسم اللہ تو پڑ وہ کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں اللہ کون ہے کس کو پڑوں تو انہیں روٹی آگے سے اٹھا لی کہا اٹھے آ میں ملکر کو روٹی نہیں کھلاتی وہ وہاں گیا پیچھے جبریل آگئے اللہ کی طرف سے اطاب آیا دانٹ آئے کہ ابراہیم ملکر تو میرا تھا ستر سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی تو کون تھا روٹی اٹھانے والا انکار کیا تو میرا کیا ہے میرا اور اس کا معاملہ ہے تمہیں روٹی اٹھانے کا کس نے اختیار دیا ہے اسے واپس بلاو اسے روٹی کھلاو یہ اللہ کی محبت ہے ایک کافر کے ساتھ مسلمان کے ساتھ کتنی ہوگی ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کر آیا کہا آجا بھئی میرے رب نے تیری سفارش کی اوکے میں کہا تیرا رب بڑا اچھا ہے میں تو اس کو مانتا ہی نہیں پھر بھی میری سفارش کرتا ہے تو ایمان بھی نصیب ہوگیا کل ممی پڑھ لیا روٹی بھی ملے تو جو لوگوں کی ضرورتوں کو فنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ انسانیت سے اتر جاتے ہیں عبادی کی کسلت سے غربت نہیں ہے یہ دھمی ٹھوکہ دیا جا رہا ہے یہ وہ اللہ کے نبی کا نظام معیشت کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے غربت اللہ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنوں کو روٹی پہنچا نہیں آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے بینک میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی مہینے کے بعد اتنی تنخواہ ہیں سب کو پہنچتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی سیٹیں اس سے زیادہ ہم نہیں کیسے لے سکتے نہیں جو بس ہمارے پاس تین سو آدمی کام کرتے ہیں تین سو ایک ہمارے پاس گنجائش نہیں صرف اللہ ہی رہا ہے جس کو پتا نہیں پاکستان میں کتنے بھیجنے ہیں اور کتنے نہیں بھیجنے ہیں تو سترہ سو ستانویے میں مال خوص کا انیلنڈ کا جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا عبادی بڑھ رہی ہے روٹی ختم ہو جائے گی عبادی گھٹاؤ عبادی گھٹا کے کام پہنچ گئے ہیں چین میں چالیس فیصد نوجوانوں کے لیے لڑکیوں کوئی نہیں شادی کرنی اور یورپ مائنس میں چلے گیا پیدا تھوڑے ہوتے ہیں مرتے زیادہ ہیں چند سال کے بعد جاپان بڑھوں کا ملک ہوگا اس میں جوان نظر کوئی نہیں آئے گا آسٹریلیا میں گیا 19-19 میں تو وہ جو لڑکی بچہ پیدا کرتی تو اس کے لیے چھے سو ڈالر کا انعام تھا وظیفہ چھے سو ڈالر مہانہ جتنے بچے بڑھیں گے اتنا وظیفہ بڑھتا جائے گا وہ پھر بھی نہیں پیار چونکہ وہ شادی نہیں ہے اور یہ کاروان تو شادی سے چلتا ہے تو ان کی غفلت نے اور ان کی غلط زندگی نہیں ان کی معاشرت کو توڑ کے رکھ دیا ہے اور ایک دوست رہتا ہے عرب فرانس میں انگر کیا کرتے ہو تو انگر کچھ مہنے بچے بناتے ہوں پیسے کرتا یا جتنے بچے پیدا کرتے ہیں میں وظیفہ بڑھ جاتے ہیں ماشاءاللہ چار ہو چکے ہیں آٹھ کا ارادہ ہے وظیفہ دیری حکومت عبادی کی کسرت کبھی روٹی نہیں کھٹا سکتے رازق جب تک اللہ ہے اور وہی ہے کوئی اور نہیں بن سکتا تو اس لیے روٹی نہیں گھٹ سکتی کہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں روٹی اس لیے گھٹتی ہے جب پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے اور پیسہ چند ہاتھوں میں اس وقت آتا ہے جب تیارت سوت پہ چلی جاتی ہے اور جب سٹے پہ چلی جاتی ہے جب جیوہ پہ چلی جاتی ہے رت قضل فی ادو والا قاتہ ہمارے نبی نے ایک وقت آئے گا جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا تو بھائیو خیر یہ تو آخری درجہ کی بات ہے ابھی تو اللہ کے آگے سر چھکانے والے نہیں ملتے پانچ ویسا نمازی ملتے ہیں پچانویں فیضت تو نمازی نہیں پڑھتے اور زکاة دینے والا سو میں ایک بھی نہیں کوئی دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ کٹھے کرو تو پھر جا کے ایک آدمی ملے گا زکاة دینے والا صرف یہ آٹھ بازار والے زکاة دینے تو سارے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا تو زکاة دینے والا ان کی رشوی کو یہ ہائر بہت بڑی کمپنی ہے ہائر اب ان کے سارا خاندان تبلیغ میں لگ جائے ایک دم ان کے نوجوان ایک بچہ ان کا انگلینڈ پڑھنے گیا تھا وہاں تبلیغ میں لگا وہاں سے واپس آیا تو اس نے ایک بھائی کو نکالا دوسرے کو انکالا تیسرے کو انکالا کتنے نوجوان چار چار مہینے ان کے ماشاءاللہ لگا چکے ہیں تب ان کا ان کے چیر میں ان کا بیٹا وہ چار مہینے لگا رہا ہے تو کل میرے اس سے پرسوں پرسوں میں نے اس سے پوچھا زکاة دی کہنے کہ آج تک نہیں دی کہ پتہ ہی کوئی نہیں تھا کبھی شعالی نہیں کیا کہیں ان کے عربوں میں ان کی مالیت جا چکی ہے عرب ہاں عرب کہنے کہ کبھی شعالی نہیں ہے کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ زکاة دینے نہیں کہ کب سے ڈیفالٹ اور کا انیس سو ساتھ سے کاروبار شروع کیا تھا آج تک جو فالٹری ہیں میں نے کہا حساب کر کے نکالو کہ پھر تو سارا زکاة نہیں چلا جائے زکاة جانے والا جو ہے ہی کوئی نہیں مال کے یقین میں دلوں کے دلاغ یہ بند کر دی ہے لہو اللہ پر یقین آتی کہ پھر آدمی کو کفل کھلتے ہیں لاہور کا ایک مسلمان تھا لاہور کا رہنے والا مائنسسٹر میں رہتا تھا اس سے ہماری ملاقات تو انیس سو بیاسی کی بتا رہا ہوں تو اس وقت انیس سو بیاسی میں صرف دو انگوٹ ہیں جس میں پہنی تو ان کی قیمت پندرہ لاکھ پاکستانی تھے اس وقت صرف دو انگوٹ ہیں پندرہ لاکھ روپے تھے تین دن ہمارے ساتھ لگے اس کے پہلے دن میں اس کو مسجد میں لے کر میرا دور سے رشتہ زیار لگتا تھا ننحال کی طرح مسجد میں لائے میری وجہ سے آگئے نماز پڑھ کے کہلنے کا آج ستائیس سال کے بعد پہلی نماز پڑھ رہی ستائیس سال کے بعد پہلی نماز پڑھ تین دن لگائے تین دن لگانے کے بعد وہ کچھ عرصہ گزار کے پاکستان آیا اور ستائیس سال کی زکاة ایک ہفتے میں تقسیم کر کے واپس چلا گیا پورے ستائیس سال کتنی بنی ہوگی دو انگوٹ ہیں صرف پندرہ لاکھ کی اس نے بتائیں اس نے بتائیں مجھے نہیں پتا واقعی پندرہ لاکھ کی انگو اس نے بتایا کہ یہ دو انگوٹ ہیں پندرہ لاکھیں تو جب یقین اللہ پر جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں ثانی حیثیت میں چلی جاتے ہیں تو بھائیو صیرت کا پیغام تو تب اثر کرے جب اس کو اندر میں بھیا جائے صرف اس کو ایک جلسہ بنا کے نہ منتشر ہو جائیں اور اس کو ایک روٹین بنا کے نہ اٹھ جائیں لیکن کہ صیرت ایک پیغام ہے صیرت ایک زندگی ہے اور مر نبی کی زندگی موجود معفور ہے زندگی کی کوئی اداغ غیر محفوظ نہیں ہر چیز محفوظ آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بڑھتے تھے بتا یہ بھی کچھ چیز ہے کتنی معمولی چیز ہے لیکن یہ بھی موجود ہے جب آپ غمگین ہوتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے داری پکڑ کے یوں بڑھ جاتے تھے سر چھکا لیتے تھے داری پکڑ کے بڑھے تھے یا آپ کے غم کی نشانی تو تھوڑے جار کے بعد یوں سر پہ ہاتھ ٹھوڑتے ہیں پھر ایسے داری پکڑ لیتے یہ آپ کے غم کی نشانی تھے جب آپ غصے میں آتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگتی تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنے لگتا تھا یہاں سرخ ہو جاتی تھے یہاں سے روشنی نکلنے لگتا تھے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو امیلی کا اشارہ کبھی نہیں کرتے تھے پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتا تھے جب آپ کو کوئی اپنی طرح متوجہ کرتا تھا یا رسول اللہ تو آپ کبھی گردن ٹوڑی کر کے نہیں کہتے تھے کیا اللہ اور یہاں ادھر سے کسی نے بولایا ہے آپ مجلس میں ہمیشہ شوکڑی مار کے گھٹتے تھے اور میجی گفتگو کرتے تھے یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی اس طرح کرتے رہتے تھے اگر شہری طور طور ہاتھ جھولی میں رکھے ہوئے اگر شہری تو آپ ایسے کرتے رہتے تھے اتنی چھوٹی چیزیں بھی ہم تک پہنچیں ہی ہیں تو مسائل زندگی کا حل نہیں پہنچے ہوگا وہ ہمیں مغرب سے لینا ہے مغرب میں تو سورج دوب جاتا ہے ہم کیا تہریں مغرب تو دوبنے کی جگہ ہے بھرنے کی جگہ تہریں جب آپ کو کوئی دائیں درب سے بلاتا تو آپ پورا اس کی طرف مڑتے پھر کہتے جی فرمائی آمنے سامنے ہو کر کہتے فرمائی یوں کر کے کبھی نہیں کہا ہاں ایک ہی گل ادھر سے کسے ہیں گلائے تو ادھر سے کسے ہیں گلائے تو پورا آمنے سامنے ہو کر اس سے کبھی پاونی پھیلائے مجلس میں ہمیشہ پاون سکر کر رکھتے کتنی لمبی مجلس جات پاونی پھیلاتے تھے ہمیشہ پاون سکر کر رکھتے تھے عزتداروں کو عزت دیتے تھے جرید بن عبداللہ آئے وہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے آخری دو مہینے میں مسلمان ہیں آخری دو مہینے چھوٹے صحابہ میں لیکن تھے شاہی خاندان کے یون کے تو جب وہ آتے تھے تو آپ کبھی ان کو انتظار نہیں کرواتے تھے جو ہی پتا چلتا جرید آئیں فوراں بولا لیتے تھے کبھی انتظار نہیں کروائے کہ اسے کو ذرا ٹھہرے فوراں بولواتے تھے ایک میفل میں آپ بیٹھ ہوئے تھے تو جرید آئے تو ساری میفل بھر چکی تھی جگہ نہیں تھی وہ دروازہ پر بیٹھ گئے تو اپنے اپنی چادر گول کر کے یوں پھینکی کہ جرید میری چادر پر بیٹھ جاؤ تو انہوں نے چادر اپنے موں پر رکھ لیا گوسہ دے کر اپنے کہ یار سوڑے یہ میرے سر پر رہے گی میرے بیسے نہیں آئے اپنے سر پر رکھ لیا حالانگہ بلال کا رتبہ جرید سے بے شمار گناہ زیادہ لیکن بلال کے لئے چادر نہیں بچھائی چادر جرید کے لئے بچھائی ہے حرق مراتب کا لحاظ رکھتے تھے بلال کے رتبے اتنی اونچے ہیں کہ جرید جیسے لاکھوں بھی ہوں تو اس کو نہیں پہنچ سکتے آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی لیکن چادر بچھائی ہے جرید کو کہ وہ سردار تھے زندگی کا ہر پہلو آپ کا روشن سیکھنے والے ہم بنے شہد کا شربت پسند تھا دستی کا گوشت پسند تھا گردن کا گوشت پسند تھا دستی بڑے شوق سکھاتے تھے خجور کا شربت پسند تھا خجور میں برنی خجور پسند تھے جو کوئی بھی نہیں لیتا ہے مدینہ میں جاتے ہیں اور خجوریں جاتے ہیں برنی لیتے ہیں کونوں سستی خجور ہے چھو سات ریال کلو ملتے ہیں وہ کسی کو جان میں نہیں آتا کہ یہ اللہ کے محبوب کی پسندیدہ خجور تھی اتنی میں باریک سیونا کو لکھا گیا ہے ابو عبیج رضی اللہ عنہ وہ پکا رہے تھے دیکھ پکا رہے تھے بکر اپ چڑھا تھا خواب نے کہا وہ نکالو دستی نکالو دونے ایسے نکال کرنا آپ کو پریش کی خواب نے دونوں کنارے پکڑ کر اس کو دانتوں سے کٹ کے کھایا پھر اس کی ہڈیاں پھائیا پھر ہم کہا دستی پکڑاؤ تو اس نے دوسری نکال کے بھی خواب نے یوں پکڑ کر اس کو دانتوں سے نوش نوش کے کھایا پھر ہم کہا دستی پکڑاؤ تو جہاں یا رضی اللہ بکری کی دولت ہوتی تو آپ نے کہا اے تیرا بھلا ہو جائے اگر تیم میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال نکال کے کھلاتا رہتا آپ کے بال کان کی لو پک ہوتے تھے ماتھا کشادہ تھا بھانیں گول تھی پلکیں دراست تھی آنکھیں سیاہ تھی بیچ میں سرخ بورے تھے ناکھ یہاں سے اٹھا تھا آگے سے باریک تھا ہونٹ پھڑے خوبصورت جیسے کہ اس نے تراشتے بنائے ہوں اور دانت اتنے چمکدار تھے کہ جب وہ مسکراتے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پر پڑھتا دکھائی دیتا تھا چیرہ بیزلی تھا داڑی گھنی تھی ایک مٹ تھی سر اور داڑی میں بیس بال تھے سفید کہیں ستر آتے ہیں کہیں بیس آتے ہیں تنگی میں بال سیدھے تنگی کرتے تھے پھر کبھی مانگ بھی نکال لیتے تھے کبھی سیدھی کرتے تھے کبھی مانگ بھی نکال لیتے تھے تیل مستقل لگاتے تھے سفید لباس پسند تھا اور فرمائے بیس ای سفید کہنا کرو سفید کو پسند فرمایا رنگین بھی استعمال کیا سرخ دھاری دار چادر کو بھی استعمال سبز دھاری دار چادر بھی استعمال جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک چودنی کی چاند کی رات تھی اور ہم بیٹھے تھے مسجد کے سہن میں تو آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی اس میں سرخ اور سیاہ دھاگے ہوتے تھے تو اوپر چودنی کا چاند تھا تو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا شہرہ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا سینہ کو شادہ تھا بازو لمبے تھے انگلیاں سیدھی تھیں ہاں تھیلیاں پر تھی پاؤں کے تلوے گہرے تھے جسم ایسے بلکل ایک جیسا کوئی چیز پیٹ باہر نکلا ہوا نہیں تھا سارے جسم پہ بال نہیں تھے صرف سینے کے درمیان ایک بال کا باریخ خط چلتا ہوا ناف تک آکے ختم ہو جاتا تھا باکی سارا جسم شفاف تھا اتنی تفصیل کسی نبی کے ملتے کرنے والے بنے جن بکریوں کا دودھ آپ کے گھر لائے آپ کے دس بکرییں تھیں نو بکرییں تھیں جن کو انہیں ایمن چراتی تھی اور شام کو دودھ نکال کے آپ کے گھر پہنچاتی جس گھر میں آپ تشریف فرماتے ہیں نو گھروں میں پھر پھر رکھتے ہیں عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورسہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء یہ نام تھے ان نو بکریوں کی اور اس میں ایک بکرا تو اس کا نام تھا یون اس میں ایک بکری تھی قمراء جو آپ کی زندگی میں مر گئی تھی یہ تفصیل اگر ہمیں نامعلوم ہو تو بھی شریعت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور محبوب اللہ نے کائنات میں ایک ہی بنایا اس کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا کوئی شاہل کی گم نہیں ہونے تھے زندگی میں جس کو ہی ہاتھ بھی آپ کا لگ گیا اس کو بھی اللہ نے تائیخ کے صفحات میں بند کیا سینوں میں اتارا اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ جب تک سور المغرب سے نہیں نکلتا یہ سو قرآن محفوظ ہے اسے حدیث محفوظ ہے یہ سو قرآن محفوظ ہے آپ کی صیرت محفوظ ہے تو بھئی صرف جلسوں پہ نہ رہ جاؤ کچھ قدم میں تو اٹھاؤنا کھر بھی دے صحیح نہ کچھ تو یہ کھرنے کے لئے اسے تبلیغ کا کام ساری دنیا میں اللہ نے زندہ کر لیا شہ برعظم میں لوگ جماعتیں بن بن پر پاکستان سے جو آ رہے ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں چھٹی لے کر مزید لمبا وقت بھی لگائیں اور تین تین دن کا نظام بن جا اس کے لئے بتا دیں کا جنب موسیقا